بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کامران آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا how to enable multiple rdb session for a single user in windows 10 اب normally multiple rdb session for different user کے لئے تو آپ نے use کی ہوں گے لیکن single user آپ کے ذہن میں question ہوگا کہ single user کے لئے ہی کیوں اب کچھ applications ایسی ہوتی ہیں جو سب single user کو support کرتی ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی user سے login کر کے ایک ہی ایپ کو multiple user ایکسس کر کے ایک ہی ٹائم پہ اس پہ کام کر سکے تو اس کے لئے آپ کو single user enable کرنا پڑے گا تو چلیے اس activity کو perform کرتے ہیں میں اپنی virtual machine پہ آ جاتا ہوں میں administrator سے اس پہ login کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ورژن دکھا دیتا ہوں windows 121h1 اب اس کے اندر میں نے دو user create کی ہیں user1 اور user2 اور rdp اس کا enable کی ہے میں نے اور یہاں سے آپ نے user add کر دینے ہیں میں نے already user1 اور user2 کو اس کے اندر add کیا ہوا ہے اب سب سے پہلے آپ نے group policies کے اندر آنا ہے gb at it dot msc computer configuration administrative templates windows component اور یہاں remote desktop services remote desktop session host connection restrict remote desktop service user single user آپ نے اس کو double click کرنا ہے اور یہاں سے اس کو disable کر دینا ہے ok limit number of connections اس کو آپ نے enable کرنا ہے آپ نے اگر unlimited user کے لئے کرنا ہے اگر آپ نے specific یعنی کہ 50 100 یا 200 user کرنا ہے تو آپ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے unlimited کے لئے کرنا ہے تو آپ نے 6x9 ہے یہاں enter کر دینا ہے 1,2,3,4,5,6 یہ unlimited user کے لئے ہو گیا ok کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے gp update slash force کی کمانڈ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے rdp wrapper آپ نے ڈیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے already ڈاؤنلوڈ کیا ہوا اس کا ورجن ہے 1.62 یہاں سے آپ نے اس کو install کرنا ہے press any key to continue اس کے بعد rdp configuration آپ نے اس کو click کرنا ہے اب یہ install تو ہو گیا لیکن یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں not supported کرنا کیا ہے یعنی اس کی file download کی ہوئی ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ updated to 239 میں اس کو اگر یہاں رکھتا ہوں program file rdp wrapper right click کر کے اس کو edit کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے control a کر کے اس کو delete کرنا ہے اور copy والی آپ نے یہاں paste کر دینا ہے اس کو save کرنا ہے اب اگر میں rdp configuration file کو open کرتا ہوں تو یہ fully supported ہو گیا اب اگر میں یہاں mstac کر کے یہ میرے system کا ip میں آپ کو دکھاتا ہوں 10.62 connect کرتا ہوں user1 user1 another user sign in یہ میں اگر yes کروں گا کیونکہ already administrator سے login ہے تو یہاں اس کو یہ message آگیا اب اگر میں یہاں سے okay کرتا ہوں تو اس کا session administrator کا terminate ہو جائے گا اور میں فیلال اس کو cancel کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی latest file ہے updated 2014 کی آپ نے اس کو copy کرنا ہے اس کا link میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں program file rdp wrapper اور rdp wrapper کو آپ نے edit کرنا ہے یہ .ini والی file ہے اور یہاں آپ نے اس کو paste کر کے اس کو save کر دینا ہے 24 اس کے بعد آپ نے system کو ایک دفعہ restart کرنا ہے اب میں دوسرے system کے یعنی اپنی main server پہ آکے اس کو connect کرتا ہوں یہ میرا user one لاغ ان ہو گیا دوبارہ میں اسی user one سے دوبارہ لاغ ان کرتا ہوں میں ایک اور session اس کا clear کرتا ہوں بھی میرے چار session بن گئے لیکن پہلے والے کوئی بھی session میرا اس نے terminate نہیں کیا بھی میرے چار session بن گئے لیکن پہلے والے کوئی بھی session میرا اس نے terminate نہیں کیا اب اس first one پہ اگر میں changes کرتا ہوں میں dz곧 کرتا ہوں دیکھر شاید سون subur یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ایک ہی یوزر سے چار سیشن بن گئے اس طرح آپ جتنے زیادہ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کے ایک ہی یوزر کے جو پریویس اس کے سیشن ہے وہ ٹرمنیٹ نہیں ہوں گئے اور اگر میں یوزر ٹو کو لاغن کرتا ہوں تو وہ بھی یوزر ٹو آپ چاہے ایک ہی یوزر آپ لاغن کریں یا ملٹیپل یوزر آپ تو کوئی ایشو نہیں ہوگا وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کیسے ونڈوز ٹین کے اندر آپ سنگل یوزر کے ملٹیپل آر ڈی بی سیشن اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آفیس